نمسکار یہ وقت ہے خبر بحار کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ پارٹی آفیس کے لئے زمین کی مانگ کرنے کا مدعے پر سیاسی طول پکڑنے لگا ہے آر جی ڈی پردیش ادھاکش جگدہ بابو نے سی ایم کو چٹھی کیا لکھی سی ایم ہتے سے اکھڑ گئے تو اب دیجس پی آدھو نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر کے جی ڈی او پر نشانہ سادھا ہے اور آروپ لگایا کہ جی ڈی او نے ودھائکوں کے فلیٹ کو توڑ کر زمین قبضائی ہے آفیس کے لئے زمین کی مانگ پر رار جگدہ بابو نے دیا انچ انچ کا بیورا تجسوی نے لگایا جی ڈی او پر قبضے کا آروپ آر جی ڈی دفتر کے وستار کے لئے جگدہ بابو نے سی ایم کو چٹھی کیا لکھی معاملہ سیاسی رنگ لینے لگا جگدہ بابو کی چٹھی پر سی ایم اکھڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جمین کھالی تو ہے لینے ہائی کورٹ کا پول کا ہے ہائی کورٹ کا پول کا ہے ہائی کورٹ ہمارے لئے شمان کا ستھان ہے ان کے لئے ستھان رہنا ہی چاہیے لیکن یہ ساربنی کستھل ہے پارٹی کا کریال ہے بگل میں رہائشی اچھا نہیں ہے تو ان کو کہا کہ ایکشنج کر دیجئے یہ ہمیں دے دیجئے یہ جمین تو ہمیں لوگ نہ دیئے ہیں جو چوائس کیا وہ ہی نہ ملا ہوا ہے تو بھلا بتائیے آسمان سے لائے جائے گا جمین وان کوئی بولے تب پوچھ لیا کریے لیکن سی ایم کیوں اکھ رہے اس کی ایک وجہ ہے دراصل جگدہ بابو نے چٹھی میں جانکاری دی ہے کہ صوبے میں تین بڑی پارٹیاں ہیں سرکار نے تینوں پارٹیوں کو آفیس دیا ہے لیکن تینوں پارٹیوں کے آفیس کے لیے زمین کے آونٹن میں سرکار نے بھاری بیمانی کر دی جگدانند نے اپنے پتر میں کہا ہے بیہار ویدھان صبح میں آر جیڈی کے پچھتر بی جی پی کے چوہتر اور جیڈیوں کے تین تالیس ویدھائک ہیں اس لحاظ سے آر جیڈی پہلے بی جی پی دوسرے اور جیڈیوں تیسرے نمبر کی پارٹی ہے بیہار سرکار نے جیڈیوں کو اپنے آفیس کے لیے چھاسٹ ہزار ورگ فیٹ زمین دے دی پتنا کے حساب سے یہ لگ بھگ دھائی بیخا زمین ہے سرکار میں شامل پارٹی بی جی پی کو آفیس کے لیے باون ہزار ورگ فیٹ زمین دی گئی ہے یعنی لگ بھگ دو بیخا زمین لیکن آر جیڈی کو پارٹی آفیس چلانے کے لیے صرف انیس ہزار آٹھ سو بی آلیس ورگ فیٹ زمین دی گئی ہے یعنی محض پندرہ کٹھا زمین جگدانان سنگھ نے اپنے پتر میں کئی باتوں کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بیہار سرکار نے پہلے جیڈی کو کاریالہ کے لیے جو بھون دیا تھا اس کا لگتار وستار ہوتا گیا سرکار نے جیڈیو آفیس کے لیے ویدھائکوں کا فلیٹ تربا کر زمین دے دی جیڈیو آفیس کے وستار کے لیے ایسی زمین دی گئی جس پر ویدھائکوں کے چوبیس فلیٹ بنے ہوئے تھے جیڈیو آفیس کے پاس سے ایک سرکاری سڑک بھی گزرتی تھی اس روڈ کو بھی بند کر زمین کو جیڈیو کو دے دیا گیا آپ کی یہاں جنتا آئے تو آپ لکھئے مکمانتری جی کو لیکن بی جے پی کو جتنا بڑا آفیس ہے اتنا ہی بڑا تو آر جیڈی کو ایسی لائن میں ہے پھر بھی ان کو چھوٹا لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں بھائی آپ کم سے کم باہر کے لوگوں کو نہیں پٹنا میں بھی تو نیای کیجئے اور آپ اپنے سے زیادہ نہیں دے سکتے اپنے سے بڑے پارٹی کو کم سے کم بڑا بڑی کا تو حصہ دیجئے اُدھر زمین کا ماملہ طول پکڑا تو تیجسوی بھی میدان میں آئے سیدھے سیدھے جیڈیو پر آروپ لگایا کی فلیٹ توڑ کر زمین کبزائی ہے ٹیوٹ میں لکھا جیڈیو کاریال ہے چھیاسٹ ہزار ورگ فیٹ ایمیلے اکتالیس بی جے پی باون ہزار ورگ فیٹ ایمیلے چہتر آر جیڈی انیس ہزار آٹھ سو بیالیس ورگ فیٹ ایمیلے پچھتر اب مانینی مکھ منتری سے سب سے بڑی پارٹی آر جیڈی کے کاریالائے کے لیے سب سے کم آونٹیت زمین کی سچائی پر سوال پوچھ لیا تو آدتن گصہ آ گیا جیڈیو نے ویدھائکوں کے فلیٹ توڑ زمین کبزائی ہے پتنا سے روپیندر کے ساتھ بیر ریپورٹ زی میڈیا زمین آونٹن کا ویواد بڑھ گیا ہے شکروعار کے بعد شنیوار کو جگدانان سنگھ میڈیا کے سامنے آئے اور جیڈیو کو چنوٹی دی کہ سرکار میں دم ہے تو بتائے کہ جتنا پہلے آونٹیت ہوا تھا اتنے پر ہی آفیس ہے یا پھر بڑھائے گیا ہے ادھر بھون نرمان منتری کا دعویٰ ہے کہ تیہ نیموں کو رکھ کر ہی آونٹن کیا گیا ہے تو کیا جیڈیو کا ویستار نیموں کے تحت کیا گیا ہے یہ جمین تو ہم ہی لوگ نہ دیئے ہیں جو چوائس کیا وہ ہی نہ ملا ہوا ہے تو بھلا بتائیے آسمان سے لائے جائے گا جمین ماں زمین آونٹن پر آمنے سامنے کی لڑائی تی ایم کے جواب پر جگدہ بابو کا پلٹوار دفتر کو لے کر جیڈیو کو آر جیڈیو کی چنوٹی آسمان سے زمین لانے کا جواب آر جیڈی نے شنیوار کو دیا اور جواب ہی نہیں چنوٹی بھی دی آر جیڈی پردیش ادھکشو جگدہ بابو نے جیڈیو سے حساب پوچھ لیا کہ پہلے جتنا ملا تھا کیا اس میں وزتار نہیں کیا گیا پانچ سال کے گیتر ساردنک دھن ان تینوں کاریالے اوپر کتنا 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 کھرچ ہوا آپ پر ادھک کھرچ ہوا یہ میرا ویشہ نہیں ہے لیکن راجت کو شیڈ لگانا ہو کہیں پر چھوٹی موٹی ویٹنے کی بیوستہ کرنا ہو تو سدستہ سلط سے ملے پانچ روپے کے لیکن جیڈیو کی دلیل ہے کہ نیموں کے تحت ہی آونٹن کیا جاتا ہے ہائی کوٹ کے حصے کی زمین ہے وہ آر جیڈی کو کیسے دے دے تو اس کا بھی جواب آر جیڈی کے دگج نے دیا وہ جمین آلڈی پٹنا اور چلانے نے اس پر اپنا نرنے دیا ہوا ہے وہ مکان توڑکے ملٹی سٹوڈ مینانک کے لیے بیدی بیباہ کیا پراکلن اور پرساسری خرکتی کے لیے گئی ہوئی ہے تو ہم جمین ان کو کیسے آونٹید کر سکتے ہیں جیسے جیسے ان کی بڑکتری شنکھیا بڑھتی گئی تو جو منتریوں کی بھی آواز تھے ان کو دیئے گئے ٹرانسپرٹ پول کا ہوتا گیا میں جس بھون میں رہتا تھا پندرہ سال منتری کے حیثیت سے اور پہلے بھی کاندیش کے جوانے میں کوئی منتری ہی رہتے تھے آج اسے مانی اونچ نیالے کے مانی اجزتہ لیتے ہیں اس لیے پول کوئی استھائی نہیں ہے وہ درک بلکل گلت جس طرح سے پارٹی دفتر کے لیے زمین آونٹن کا مسئلہ رنگ لینے لگا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ اب ایک نئے مددے پر سرکار اور وپکش کے بیچ جنگ ہوگی ابھی تو آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا ہے سمبھو ہے آنے والے دنوں میں کاغزوں کے ساتھ دوبانی جنگ لڑی جائے روپیندر کے ساتھ آشتوش چندرہ دی میڈیا پٹنے